بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے بہت مشکل سے یہ کام کیا گیا ہے اور اگر ہم یہ نہ کرتے تو پاکستان دیوالیا ہو جاتا پاکستان یہ ہو جاتا پاکستان وہ ہو جاتا لیکن صورتحال یہ ہے کہ 31-32 مہینے گزر گئے ہیں امپورٹڈ سکاربی کو بھی دیکھ چیک کر کے دیکھ لیا پھر کاکٹ سکارب کا بھی مزہ لے لیا اور اس کے بعد پھر امپورٹڈ ٹو جو اس وقت کلیکشن چور اور منڈر چور ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے لیکن حالات و واقعات پہلے سے کہیں زیادہ بتر ہیں اخبار بازی بہت ہو رہی ہے اشتہار بازی بہت ہو رہی ہے اور کبھی آپ کو ٹک ٹاکر ٹک ٹاکر جو ہیں فارم سنتالیس کی وزیراعلا کبھی آپ کو کسی تصویر میں نظر آئیں گی کبھی کسی تصویر میں کبھی وہ ٹیکٹر پہ بیٹھ رہی ہیں کبھی وہ پیدل چل رہی ہیں کبھی کسی ہاسپٹل میں کسی مریض کا زبردستی حال پوچھ رہی ہیں لیکن عملاً صورتحال یہ ہے اور یہی کام شہباز شیف صاحب کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت پاکستان کی معیشت کے ساتھ سیاست صحافت کا تو آپ کو معلوم ہے لیکن معیشت کا ابھی تک بھرکس نکلا ہوا ہے اور کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آرہی کل پی آئی اے کی ایک نلامی تھی اور پی آئی اے کو نلام کیا جانا تھا لیکن کوئی بھی نہیں آیا اور ایک پارٹی آئی اور اس نے دس عرب روپے کی قیمت لگائی آپ ذرا سوچیں کہ دس عرب روپے اور وہ بھی پی آئی اے تو دس عرب کا آج کل آتا کیا ہے اسلام آباد میں کوئی اچھا پلوٹ بھی ایک نارمل پلوٹ بھی دس عرب روپے کا نہیں آتا کمرشل پلوٹ اگر آپ لینے چلے جائیں تو اس کی قیمت جو ہے کمرشل پلوٹ کی وہ دس عرب پلوٹ ایک نارمل سائز کا پلوٹ جو ہے اور اسی طرح سے آپ بی اچھے میں چلے جائیں آپ بحریہ ٹاؤن چلے جائیں تو کمرشل پلوٹ کی وہاں پہ ذرا قیمت دیکھیں اور چھوٹے ایک انتہائی کہنا چاہیے کہ ہزار گز کا اگر کمرشل پلوٹ ہے تو وہ بھی کم از کم آپ کو دو اڑھائی ارب روپے میں ملے گا تو یہ سیچویشن اس وقت چل رہی ہے اور دس عرب روپے انہوں نے پی آئی اے قیمت لگائی اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ ہمارے کچھ پلوٹس ہیں تو کیا وہ اس میں اڈجسٹ ہو جائیں گے یعنی وہ پورے کا پورا پی آئی اے جو ہے وہ دو چار چھے پلوٹ دے کے وہ خریدنا چاہ رہے تھے پیسوں کے بغیر تو یہ تو ہے ان کی کارکردگی اور پچھلے جب سے آئے ہیں یہ ایک کام جو ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہوا تھا پرائیوٹائزیشن پہ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ پی آئی اے کو یہ سارا ڈراما کر کے آخر کس کے حوالے کرنا ہے کیونکہ ہوتا تو یہی ہے پاکستان میں کہ ایک ایک ایکسرسائز شروع کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی دس سر روپے لگا تھا تو ہمیں نہیں دیا تو اب ذرا یہ ایک اچھی قیمت لگ گئی تھی ہم نے کہا کہ بس دے دیں چھوڑیں ذابطوں کو قائدوں کو کیا ہے اس کے حوالے کرتے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ پہلے سے کسی کا فائنل کیا ہوا ہے انہیں اور وہ کوئی نہ کوئی حکمران خاندان ہوگا یا پھر حکمران خاندان کے ساتھ کوئی سہولتکار ہوگا تو ان کا آپس میں یہ ملی بھاقت سے یہ کچھ نہ کچھ اس کا انہ پونے داموں کریں گے یہ سکینڈل بھی کسی وقت آ جائے گا تو فیل وقت یہ ہے کہ دس ارب روپے کا مزاق جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کیا گیا اور البتہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے بقاعدہ طور پر وزیراللہ علیہ امین گنڈا پورج ہیں انہوں نے چٹھی لکھی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اور انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخواہ کی حکومت پی آئی اے خریدنے کے لیے تیار ہے یہ قومی اساسہ ہے ایک قومی نشان ہے تو ہم اس کو خریدنے کے لیے تیار ہیں خیبر پختونخواہ کی حکومت پی آئی اے کو دیکھتے ہیں اب اس کو کیا جواب دیا جاتا ہے اور اگر واقعتاً اگر خیبر پختونخواہ کی حکومت کے حوالے کر دیا جی تو میرا خیال ہے دس سارب روپے جی کیا ہے یہ تو ایک آدمی کی ایسی پاکستان میں ایسے سے نارمل کاروباری لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کو کیا جواب دیا جاتا ہے اسی طریقے سے عالمی مالیاتی فنڈ کا جو معاملہ ہے امدادی پیکج کا حصول ہوا ہے وہ تاخیر کا شکار ہے اور اس طوران پاکستان کی جو غیر ملکی امدادوں امداد جو ہے وہ روہ مالی سال کی پہلی سمائی جولائی تا ستمبر میں ساٹھ فیصد کم ہو کر دو اشارہ تین ارب ڈالر رہ گئی پچھلے سال یہ پانچ اشارہ ساتھ تین ارب یعنی کہ پونے چھ ارب ڈالر امداد ملی تھی لیکن اس دفعہ یہ ملی ہے سوا دو ارب ڈالر صرف ساٹھ فیصد کم ہو گئی ہے اور یہ ریپورٹ ہے جی اور اس میں ایک بقیادہ طور پر اس کی آزاز و شمار بھی دیئے ہوئے اور غیر ملکی اختصادی امداد سے مطالق اپنی مہانہ ریپورٹ میں ایف ای اے نے جو ہے وہ اختصادی امور ڈالر رہ گئی انہوں نے کہا ہے کہ ای اے ای ڈی نے کہا ہے کہ ملک میں اختصادی امور ڈالر رہ گئی نے کہا ہے کہ پہلے سی ماہی میں انیس اشارہ چار ارب ڈالر کے سالانہ حدف کے مقابلے میں ایک اشارہ تین ارب ڈالر محصول ہوئے یعنی بیس ارب تقریب ہے ساڑھے انیس ارب ڈالر حدف تھا ساڑھے انیس ارب ڈالر حدف تھا لیکن ملا کتنا ایک اشارہ تین ارب ڈالر آلموسٹ آپ اس کو پتہ نہیں آپ اس کا یہ میکسیمم بنے گا شاید دس پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ بنے گا اس سے زیادہ تو نہیں بنتا جو حدف مقرر کیا ہوا تھا کیونکہ اگر آپ کا دس ارب ڈالر ہے اسی طریقے سے یہ آپ کا ایک اشارہ تین ارب ڈالر صرف آیا ہے تو یہ ازادہ شمار گزشتہ سال وصول ہونے والے تین اشارہ پانچ دو سات ارب ڈالر کے مقابلے میں نمائع کمی کی اکاسی کرتے ہیں جبکہ سلانہ حدف سترہ اشارہ اچھے ارب ڈالر تھا سترہ اشارہ اچھے ارب ڈالر تھا اس کے مقابلے میں تین اشارہ پانچ دو سات ارب ڈالر ملے یعنی یہ ساڑھے تین ارب ڈالر ملے اور اس بار جو تھا وہ ساڑھے انیس ارب ڈالر تھا تو ایک اشارہ تین ارب ڈالر موصول ہوئے تو یہ ستمبر کے آخری دن آئی ایم ایف کی طرف سے دیا گیا تقریباً ایک ارب ڈالر کا کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ سٹیٹ بینٹ کا فاکشان نے الگ سے ریکارڈ کیا ہوا ہے تو یہ تو آپ کی ہے حال و احوال محشت کا حال یہ ہے تو اسی طریقے سے یہ پوری کے پوری ایک مفصل ربورٹ ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کافی پتلے ہیں اور پاکستان کو مشکلات کا سامنا موجود کرنا پڑ رہا ہے بس آنیا جانیا ان کی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں جناب بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہو رہا اکتوبر میں ایف بی آر کو ٹیکس ریونیو میں بھی تقریباً سو ارب کا شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑا جی ایف بی آر کو ایف بی آر نے اکتوبر میں آٹھ سو اسی ارب روپیہ ٹیکس جمع کیا اور حدف تھا نو سو اسی ارب روپیہ نو سو اسی ارب روپیہ حدف تھا آٹھ سو اسی ارب روپیہ جمع کیا سو ارب روپیہ کا یہ خسارہ ہے جو کہ ان کو لے ڈوبے گا جولائیت اکتوبر ٹیکس وصولی تین ہزار تین پانچ سو بتیس ارب روپیہ رہی اور جولائیت اکتوبر ٹیکس شارٹ فال جائے گا اور اس کے لیے پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کا ٹیکس فیوریوں اکٹھا نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں پھر آپ پہ ایک اور پریشر آتا ہے پھر منی بیجٹ لائے جاتا ہے پھر مزید ٹیکس اکٹھے کی جاتے ہیں تو وہ ٹیکس بھی آپ کو دینا پڑیں گے تو مریم صاحبہ جی ایک طرف تو میڈیا مالکان میں عربوں روپے کے اس چہارہ تقسیم کر رہی ہیں اور یہ پیسہ میرا اور آپ کا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا یہ اپنی جیپ سے پیسے نہیں دیتے یہ گورنمنٹ کے پیسے نہیں ہوتے یہ میرے اور آپ کے پیسے ہوتے ہیں ہم جو ٹیکس دیتے ہیں یہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے یہ آگے پھر اس کی بندر بانٹ کرتے ہیں تو مریم صاحبہ ان عربوں روپے کو استعمال کر رہی ہیں اپنی ذاتی تشیر اور ذاتی فائدے کے لیے اور سیاسی فائدے کے لیے اخبارات میڈیا الیکٹرونک میڈیا ان کو اشتہارات کی مد میں کل یہ خوشخبری سنائی صبائی وزیر اطلاعات عظمہ مخاری نے کہ جناب میڈیا مالکان کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہم نے بہت زیادہ جو فنس اشتہارات کی مد میں رکھے ہوئے ہیں اور ہم کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے میڈیا مالکان کو بس بے فکر رہیں لیکن صرف یہ ہے کہ ہمارے مفادات کا خیال رکھنا ہوگا تو ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف صحافیوں کے لیے صحافیوں کو برائب کرنے کے لیے بھی تین ہزار دو سو جو پلوٹ ہیں وہ مفتص کیے جا رہے ہیں لیکن غربت جو ہے وہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایک ماہ میں مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہو گیا کیونکہ پچھلے تقریباً ایک مہینہ پہلے جی اسی مہینے یعنی کہ اکتوبر میں پچھلے مہینے اخباروں کو اشتہار دیا گیا ٹیلی ویژن چینلز کو اشتہار دیا گیا اور ایک کمپین لانچ کی گئی کہ ہم مہنگائی کے معاملے میں سنگل ڈیجٹ میں آ گئے ہیں اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ اس وقت کمی ہو رہی تھی نہ اس وقت کمی ہو رہی ہے اور یہ جو لیٹسٹ ہے یہ ادارہ شماریات ہے میرا اور آپ کا ادارہ نہیں ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا انہوں نے جو ادارہ شمار جاری کی ہیں اس کے مطابق پچھلے ایک ماہ میں جو جولائی تا اکتوبر ایک ماہ میں مہنگائی کی شرح میں ون پوائنٹ ٹو ٹری پرسنٹ مزید اضافہ ہو گیا اور جولائی تا اکتوبر مہنگائی کی شرح آٹھ ہشاریہ چھے آٹھ فیصد رہی اب یہ جو آٹھ ہشاریہ چھے آٹھ فیصد رہی ہے یہ مہنگائی اس کو یہ سنگل ڈیجٹ کہتے ہیں یہ اس سے پہلے جو ہے وہ چالیس پرسنٹ مہنگائی ہو چکی ہے اس چالیس پرسنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ پہلے چونکہ بارہ پرسنٹ بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ تک گئی ہے تو اس لیے اب مہنگائی اس حد تک اضافہ ہو رہا ہے تو وہ چالیس پرسنٹ کو اب شامل حال رکھا کریں اور اگر مجموعی آہ مہنگائی جو ہے ان کے دور میں جو ہوئی ہے وہ اب تک ہو چکی ہے تقریبا آہ ففٹی پرسنٹ آہ ہو چکی ہے سو روپے کی چیز ڈیڑھ سو روپے کی ہو چکی ہے ہزار روپے کی چیز پندرہ سو روپے کی ہو چکی ہے آہ یہ مجموعی طور پر ہے لیکن یہ چونکہ آہ گورخ گھندہ ہے اس لیے آہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی کم ہی آ رہی ہے کم ہی نہیں آ رہی ہے مسلسل بڑھ رہی ہے ادارہ شماریات کے مطابق آہ گزشتہ سال کی نسبت مہنگائی کی شرعہ میں سات اشاریہ ایک سات فیصد اضافہ ہوا ہے اور شہروں میں مہنگائی کی شرعہ میں ایک اشاریہ سفر پانچ اضافہ ہوا ہے آہ دہاتوں میں مہنگائی کی شرعہ میں ایک اشاریہ چار نو فیصد اضافہ ہوا ہے تو شہروں میں سبزیاں بارہ اشاریہ نو فیصد یعنی کہ تیرہ فیصد پیاز آہ آٹھ فیصد آہ مہنگی ہوئی ہے گندم مہنگی ہوئی ہے جی دال چنہ مہنگی ہوئی ہے چکن یعنی کہ مرخی کا گوشت مہنگا ہوا ہے اور ایک ماہ میں شہروں میں چینی دال چاوہ دال چنہ یہ شہروں میں دال چنہ سستی ہوئی ہے جی شہروں میں تو دہات میں سبزیاں مہنگی ہوئی ہیں دہاتوں میں مہنگی یعنی کہ آپ اندازہ کریں آپ جہاں پہ جہاں کی فصلے ہیں تو یہ سیچویشن اس وقت بتائی جا رہی ہے اور دہاتوں میری جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں شہروں میں بھی ایک سال میں گوشت بیس اشاریہ تین پانچ فیصد مہنگا ہوا ہے یہ ہر چیز اس میں مسلسل جو آ رہی ہے کوئی چیز بھی سستی نہیں سوائے گندم کے اور گندم کا جو سستہ کیا انہوں نے اس کے نتیجے میں ہمارا جو کسان ہے پنجاب کا وہ فقیر ہو گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں کشکول ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کیونکہ گندم کی فصل جس طریقے سے انہوں نے کسانوں کو رسوہ کیا ہے وہ ناقابل بیان بھی ہے اور ناقابل برداشت بھی کسانوں کے لیے خاص طور پر اس میں کوئی بھی کسان نہیں بچا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نظامی فرسودہ تھا اور ہم نے کسان کی کمر توڑ دی ہے یہ کہتے ہیں کچھ اور ہیں حالانکہ حقیقت ہے کہ کسان کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور پاکستان کی جو ذریعی معیشت ہے اس کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے اور یہ جب بھی آتے ہیں جاتی ابرہ والے یہ ان کے ہر دور میں کسانوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر کارخانہ دار ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں فیکٹی اونرز ہیں اور کارپریٹ سیکٹر والے لوگ ہیں تو اس لیے یہ اپنے ادھر زیادہ توجہ دیتے ہیں سٹاک ایکشینج مضبوط کر لی بہت خوش ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستانیوں کا پاکستانی شہریوں کا یہ دیوالیاں نکال دیتے ہیں اور پینسٹھ فیصد جو ہے وہ کسان ہیں پنجاب کی آبادی اور جن کا زراعت پر انحصار ہے تو پینسٹھ فیصد کو تو ویسے انہوں نے ان کا کریہ کرم کر دیا ہے تو یہ ہے جناب صورتحال یہ ہے سیچویشن میں نے کہا آپ کو بتا دوں دوسرا ایک اور خبر بھی لیتے جائیں کہ یہ جو ایک گیتر بھکی تھی محسن نقوی صاحب نے کہ ہم پاسپورٹ بلوک کر دیں گے اور شہریت منصوب کر دیں گے شراختی کار منصوب کر دیں گے تو ہماری جو قوانین ہیں اور انٹرنیشنل لوگ ہیں وہ اس بات کی ممانیت کرتے ہیں اور محسن نقوی صاحب کے جتنے بھی احکامات تھے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی غیر آئینی اور غیر قانونی تھے اور انٹرنیشنل لوگ کی بھی وہ سریحن خلاف کرتی ہے اس کے لیے نظر صدیق صاحب نے ایک مراصلہ بھی لکھ دیا ہے اور محسن نقوی صاحب کے ان غیر آئینی اور قانون اقدامات کے خلاف مراصلہ لکھا ہے اور ارکان پارلیمان کو بھی وزیراعظم کو بھی صدر کو بھی چیف جس سہبان کو بھی اور ان سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اس طرح کی حرقتوں سے باز رکھا جائے تو فیل وقت جی اتنا ہی اجازت دیدی اللہ حافظ موسیقی